بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن خدا جو نہائیت مہربان علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہی ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہی ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بیچھائی فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غیلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فَبِئَئَئِ آمَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اے گروہ جن نو انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا وَخَلَقُ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارِ اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِئَئِ آمَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَوْرِبَيْنِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فَبِئَئِ آمَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اسی نے دو دریا رمہ کیے جو آپس میں ملتے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخُنْ لَا يَبْغِيَانِ دونوں میں ایک آر ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتی فَبِئَئِ آمَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں فَبِئَئِ آمَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی وَلَهُ الْجَوَارِ مُنشَآتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے وَيَبْقَا وَجْرُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات با برکت جو صاحبِ جلال و عظمت ہے باقی رہے گی فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ اسْتَقَلَانِ اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی تم پر آگ کے شولے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگی فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَإِذَا شَقْتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرُدَةً كَالْدِهَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا حالنات دن ہوگا فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَن ذَنْ بِهِ انْسُ وَلَا جَانِ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَا هُمْ فَيُخَذُ بِالْنَعَاصِي وَلْأَقْدَامِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے يَطُوصُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آمٍ وہ دوزخ اور کھالتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرہ اس کے لیے دو باغ ہیں فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی وَعَتَا أَفْمَانِ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِ مَا عَيْنَانِ تَجْرِحَانِ ان میں دو چشمیں بہ رہے ہیں فَبِئَئِ آلَائِ فَبِئِ عَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِ مَا مِن کُلِّ فَاقِهَةٍ زَوْجَانِ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُ هَا مِن اسْتَغَرَقَ وَجَلَيْ جَنَّتَيْ لِبَانِ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيْهِ النَّقَاصِعَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُمَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ عَلَى جَانِ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مُدهَامَتَانِ دونوں خوب گہرے سبز فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيْهِ مَا عَيْنَانِ فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں دو چشمیں اُبل رہے ہیں فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيْهِ مَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ ان میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ وہ ہورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی لَمْ يَقْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَامِ ان کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مُتَّكِئِنَ عَلَى رَفْفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِينٍ حِسَانِ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحبِ جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے موسیقی